اسلام علیکم کل ہمارے ہاں شیخ خبرہ چیمبر آف کامرس اور گلوبل بزنس کامرڈی کلاب میں محترم دناب اثر اسمائل صاحب جو ارپیو ہیں شیخ خبرہ رینج ان کے ساتھ ڈی پیو شیخ خبرہ شیخ بلال زفر صاحب اور ان کے ساتھ ڈی ایس پی فروز والا نواز صاحب تشریف لائے ان کے ساتھ الائٹ آفیسرز بھی موجود تھے ہم سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک اچھی کنیکٹیوٹی کے لیے اور بزنس کانفیڈنس کے لیے اور لوگوں نے جو ایک نیگٹیو پیر کریئٹ کی ہوتے ہیں ان کو کانٹر کرنے کے لیے وہ ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی آرپیو صاحب یا ڈی پیو صاحب یا اپنا ڈپٹے کمیشنر صاحب یا سیکٹری ہمارے پاس آئیں مختلف اوقات میں ایمبیسیڈر سے لے کے اور پاکستان کے تمام آفیشلز ہیں کیونکہ آپ ایک بات سمجھیں کہ شیخ پورا جو ہے یہ شیخ پورا ڈسٹرک بانڈریز کے اندر ہے یہ ایکولینڈ ٹو لہور چیمبر ہے ایکولینڈ ٹو کراچی چیمبر ہے پنڈی چیمبر ہے اسلام آباد چیمبر ہے نہیں مٹینی کوئٹا چیمبر ہے تو یہ چیمبر ایکول سٹیٹس کے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کنیکٹیوٹی کرتے ہیں آفیشلز کو اپنا ڈیٹا فرام کرتے ہیں ان سے ڈیٹا لیتے ہیں ایکچینج آف یوز کرتے ہیں اس کا ارزل نکلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک اگر کوفیر کریٹ کر رہا ہے نیگٹیو ہے تو سیریے میں آپریٹ بھی کرتے ہیں تو کل جب وہ آرپیو صاحب اور ڈیپیو صاحب تشریف دائے تو ان سے پہلے ڈیپیو صاحب تشریف دائے اور انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی اور اس پریزنٹیشن میں انہوں نے مختلف ڈیٹا کو انکاؤنٹر کیا اور اپنی پروگرس کو بتایا کہ ڈسٹرک کے اندر جو پروفائل ہے اس کے اندر کہاں کہاں کیا کیا چینج آئیے جس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایریا بھی مارک کیا کہ سینتی سو تالیس کلومیٹر مربع جو کلومیٹر سے اس کے اندر ہے اور پاپولیشن اس کی چار میلین سے زیادہ ہے اور اربن ایریا جو ہے وہ چونتیس فیصد ہے رولر ایریا سکس سکس پرسنٹ ہے جو مرد ہیں جہاں کے وہ فیفٹی ون پرسنٹ ہیں جو فی میلز ہیں وہ فارٹی نائن پرسنٹ ہے تو یہ ایک اچھا تھا پھر انہوں نے بتایا کہ کانسلز کتنی ہیں بہت اچھی پریزنٹیشن ڈی پی صاحب نے دی اور ڈسٹرک اور نقشہ بھی ہم سے دوبارہ شیئر کیا اور اس کے اندر جو جہاں جہاں ان کے تھانے ہیں جہاں جہاں ان کی دوسری چیزیں ہیں اور یہ بھی بتایا کہ اس کو چھے ڈسٹرک شیخ خبرہ کو الائیڈ ہیں اور ایک بورڈر ایریا بھی اس کو لگتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کنسرن میں انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے ہوتی ہے علاقے کے اندر بہتری اس کے لیے ہم نے کیا ایک دامات اٹھائے کرائیم کو ہم نے کیسے کنٹرول کیا اگر ہم ون فائی پہ کال کرتے ہیں تو اس کا ریسپانس ٹائم چھبیس منٹ سے اٹھا کے یہ ایفرڈ کر کے اس کو دس منٹ پہ لے کے آئے ہیں اور پھر جو ڈیٹا فریم کی ہے انہوں نے اس کی عدر بہت بہتری دکھائی اور اس سے زیادہ یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ سپیشل برانچ کی میپنگ کے تھوڑ ہم کرائیم کو کنٹرول بھی کرتے ہیں یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک تو کرائیم ایک جگہ پہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن کہیں پہ کرائیم پوٹنشل ہوگا کہیں پاکٹس ہوں گی کہیں تو وہ اچھی چیز یہ ہے کہ پولیس کے یا جو ہمارے لاؤن آرڈر کی ساری ایجنسیز ہیں وہ سر جوڑ کے بٹھیں اور ہم بھی سر جوڑ کے بٹھیں اور ان پاکٹس کے کو بھی ختم کیا جائے اور اس پوٹنشل کو بھی ایڈریس کیا جائے تو جب آرپیو صاحب آئے تو ہم نے ان کا استقبال بھی کیا اور ڈیپیو صاحب آئے ظاہر ان کا بھی استقبال کیا جو ان کے ساتھ ہلائیڈ آفیس ہر آئے تھے ان کا بھی اور انہوں نے بھی کھل کے بات کی ہم نے اپنی پریزنٹیشن میں یہ کہا کہ شخبرہ میں بہت پوٹنشل ہے فار انڈسٹری اسی طرح انہوں نے ہم سے یہ بھی بتایا کہ ہم نے خدمت مرکز بنائے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اور شخبرہ میں نو گو ایریاس جو بنے ہوئے تھے ان کو ختم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو پولیس پرسنانل ہیں وہ چھتیس پولیس مقابلے ہوئے جس میں پانچ پولیس والے زخمی ہوئے دو پولیس والوں نے شہادت لی اور جو دوسری طرف سے اکیس لوگ ان کے اس مقابلے میں مارے گئے اور چودہ ان کے زخمی ہیں تو یہ بھی ایک ہے کہ جو کریمینلز ہیں ان کی جو سٹنٹھ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے وہ اس لیے بھی کہ روزگار کے مواقع کام ہیں یا وہ پوٹنشلز کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا جس کی وجہ سے پراپرٹی پر قبضے ہیں اس پوٹنشل کو ہم نے ایڈریس شاید نہیں کیا جس کے نتیجے میں لوگ اپنے آپ کو وائلڈ رکھنا زیادہ قابل حزت سمجھتے ہیں تو ہمارا یہ ان کے ساتھ ساتھ یہ ڈسکشن تھی کیونکہ تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کہا پھر ان نے بتایا کہ تین ڈرائونگ سکولز ہیں ہمارے پاس جس میں ٹوٹل جو ہیں وہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ دو ہزار دو سو انتیس ہیں جس میں فی میل جو ہیں وہ تری اور تری ہیں اسی طرح ٹریفک رولز اویرنس کے لیے انہوں نے ایک کمپین چلائی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے روڈ کے اوپر بھی کام کیا اور کمرشل ڈرائیورز کو بھی ٹریننگ دی اور ان کو بریفنگ دی اور وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پھر سمارٹ سیٹی کے حوالے سے بات کی گئی کہ سمارٹ سیٹی میں جو لوگوں کا ایک کانسپٹ ہے کہ صرف سمارٹ سیٹی کے نتیجے میں چلان ہوں گے سڑکوں کے اوپر اس کو بھی ڈنائے کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے ایک ڈسپلنس سکھانا ہے اور ایک اویرنس رکھنی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ہمارا پورا سسٹم ہے وہ انوائرمنٹل سائنسز یعنی انوائرمنٹل سینسرز بھی اویلیبل ہیں جو بتاتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کیا پولوشن ہیں کیا ایشیوز ہیں وہ اس کو بھی پولیس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا پھر ڈرونز بھی ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ فوری طور پہ ریسپانس نہیں ہو سکتا تو وہ فورنڈرینز کے طرح سارے علاقے کے سرویلنس کر سکتے ہیں مجرموں کو پکڑ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھی ایک ہے اور ہم چاہیں گے کہ ایک اچھی پریزنٹیشن بھی دی جائے پھر انہوں نے روڈ سائٹ پہ بھی کیمرے لگائیں ہیں اور پھر باڈی سرچنگ جو پولیس والا آپ کی باڈی سرچ کرتا ہے اس کی بھی یہاں پہ کیمرہ لگائے جو دنیا بھار میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ یورپ اور امریکہ میں پولیس والا ہمیشہ پیچھے آکے گاڑی روکتا ہے اس کی وجہ کہ اس کی گاڑی میں بھی کیمرہ لگا ہوتا ہے اس کا سپیکر بھی لگا ہوتا ہے اور اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ کنٹرول روم سے بھی ہوتی ہے وہ اس کو ایک ایک سٹیپ کو ایک ایک جملے کو مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے پھر دس جگہ پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فری وائ فائی بھی کیا سمارٹ سٹی کی وجہ سے اس کے ساتھ انہوں نے ایونٹ پیمرہ کی بات کی جو اگر کسی جگہ پہ ڈی پیو صاحب آر پیو صاحب یہاں کوئی اور آفیسر میٹنگ کر رہا ہو تو اس کی اگر وہ چاہیں تو ہیڈ کوارٹر کو جو سیف سٹیز ہمارا نیٹورک ہے اس کے ساتھ وہ اٹیچ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو پالو کر سکے کہ یہاں کیا میٹنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے پولیس کو سمارٹ فون بھی دی ہیں تاکہ وہ کسی کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا ہو تو وہ فوراں پتہ چل جائے لیسنس چیک کرنا ہو تو اس فوراں پتہ چل جائے تو یہ بڑی اچھی ایک ایمپرویمنٹ تھی اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایچ لان بھی کی ہیں جو لوگوں کی وائیلیشنز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی طرح پینک بٹن کی بات کی کہ پینک بٹن جو ہیں وہ بھی مختلف شیئر کے حصوں میں لگائے گئے کہ اگر آپ کے پاس کو فون نہیں ہے اور آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ اس کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ اس پینک بٹن دبائیں تو وہ دس منٹ میکسیمم ہے اس کے اندر وہ رسپانس ہو جائے گا یا اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی اور ہم اس کو بیک اپ کریں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ایک ڈیٹا فریم بنایا گیا جس کو سیسکو ایکوکمنٹ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سارے انٹرلنکڈ ہوں گے اور وہ ساری انٹرلنکڈ جو ہے وہ اس کو ایڈنٹیفائی کرنے میں آسانی ہوگی اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب اسلام ترین صاحب سی سی پیو لاہور تھے اور تاہر رائے تاہر صاحب جو تھے وہ اس وقت بی آئی جی تھے اور شارک جمال صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایڈمن تھے اس پی ایڈمن تھے اس زمانے میں ہم نے سگیاں بریج کیو پر کیمرے لگائے تھے اور وہ کیمرے لگانے کا مطلب گورنمنٹ کو اویر کرنا تھا کہ سر یہ ٹیکنالوجی ہے سمارٹ سٹی کا کوئی کانسپ نہیں تھا سیف سٹی کا کوئی کانسپ نہیں تھا اور ہم نے سگیاں بریج کے اوپر وہ کیمرے لگائے اور ان کیمروں کی جو پریزنٹیشن دی تھی ہم نے اور وہاں میں ہمیں ایک کمرہ بھی ملا تھا اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر روڈ کے اوپر سے آپ جائیں گے تو یہ کیمرہ ہی اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو نادرہ کے اکاؤنٹ میں یا کرائم کے اکاؤنٹ میں آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے پکڑنا چاہتے ہیں اسی طرح اس میں فردر سینسر اسی کیمرے میں لگے ہو گئے تھے اور کیمرے دنیا بھر میں بہت سستے تھے جس میں آپ گاڑی کو ایڈنٹیفائی کر سکتے تھے کہ اگر کس نے کلر چینج کیا ہوگا تو بھی ایڈنٹیفائی ہو جائے گی اور اگر اس نے جالی نمبر پلیٹ لگائی ہے وہ بھی ایڈنٹیفائی ہو جائے گی اور جو بندہ ادھر ڈرائیو کر رہا ہے اور جو اس کی پکچر بھی آ جائے گی صرف ڈرائیوز کی آئے گی باقی کی پکچر کو نہیں لیا جائے گا بلڈرائیو کی پکچر کو لے لیا جائے گا تو وائلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ان چیزوں کی اویرنس کے لیے ہم اپنا فورم بھی استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں میں یہ پتا چلے کہ دنیا میں کریمینلز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کومن مین سے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا دماغ ایک ہی طرف چل رہا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی یہ وارننگ ہو کہ ایسا نہیں ہے بہت سارے دماغ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ پوٹنشل کو اڈریس کیا جائے جس کی وجہ سے سوائیٹی میں کرائم پرموڈ ہوتا ہے اور وہ پاکٹس ختم کی جائیں جس میں پراپرٹی اور ڈکیٹی اور اس کے بعد رابری اور اس کے بعد ٹرپنگ وہ ساری چیزیں ہیں تو آئیں مل کے پاکستان کو خوشحالی کی طرف دے کے جائیں اور خوشحالی اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کے پاس کتنے پیسے ہیں خوشحالی اس کا نام ہے کہ لوگ کتنا confidence feel کرتے ہیں اس ملت میں رہنے کے لیے